اردو کے مشہور شاعر جان ایلیا نے ایک بار کہا تھا کہ ہم ایک ہزار برس سے تاریخ کے دسترخان پہ حرام خوری کے سواہ کچھ نہیں کر رہے اس کی ایک مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے قیام کے فوراں بعد دو اداروں کا اجراء کیا گیا جن میں ایک تو آئی ایس آئی یعنی انٹر سرویسز انٹیلیجنس اور دوسرا محکمہ اسلامی تعمیر نو یعنی دپارٹمنٹ آف اسلامیک ریکنسٹرکشن لیکن اب اس ادارے کا نام اور اس کا ذکر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے اس ادارے کا مقصد پاکستان کی ریاست اور قوم کے نظریاتی اور اسلامی تصورات کی وضاحت کرنا تھا اور اس بات کی سفارشات پیش کرنا تھا کہ ملک کا تعلیمی سماجی اور معاشرتی نظام کو کس طرح سے اسلامی اقدار اور اسلامی تصورات کے مطابق ڈھالا جائے اس مقصد کے لیے حکومت پاکستان نے محمد اسد کو اس ادارے کا سربراہ تائینات کیا جن کا شمار بیسویں صدی میں یورپ کے انتہائی متاثرکن مسلمانوں میں کیا جاتا ہے محمد اسد بنیادی طور پر ایک صحافی، سوشل کرٹیک، ماہر لسانیات اور مترجم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مصنف بھی تھے اور آج میں ان کی مشہور زمانہ کتاب در روڈ ٹو مکہ کا ریویو پیش کر رہا ہوں جس کا اس وقت میرے پاس اردو ترجمہ موجود ہے جو شہرہ مکہ کے نام سے کچھ عرصہ پہلے شائع ہوا یہ کتاب بنیادی طور پر یورپ سے تعلق رکھنے والے شخص کے جانب سے دین اسلام کی دریافت اور مسلمان کمیونٹی کا حصہ بن جانے کی کہانی ہے جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے بتیس سال تک کے حالات اور واقعات بیان کیے ہیں ان کی اس کتاب کو لکھنے کی ایک بڑی وجہ ان تاریخی حقائق سے پردہ اٹھانا ہے ان کو پیش کرنا ہے جو پچھلے کئی سو سالوں سے مغربی دنیا اور مسلمان دنیا کے درمیان خلیج پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں اس کے علاوہ اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں انہوں نے مغربی ثقافت اور اسلامی تہذیب کے کئی پہلوں کا جائزہ لیا ہے لیکن میرے نزدیک جتنی بڑی اور جتنی اہم یہ کتاب ہے اس سے کہیں بڑی اور کہیں دلچسپ محمد عصد کی اپنی شخصیت ہے اس کتاب پر آنے سے پہلے اگر کچھ بات محمد عصد کی کی جائے تو انہوں نے بانوے سالوں کے محیط ایک بھرپور اور ایڈونچر زیادہ زندگی گزاری لیکن یہاں میں ان کی زندگی کے ان سالوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کا اہاتہ اس کتاب میں کیا گیا اور خاص طور پر ان کے پریٹش انڈیا میں گزارے گے بیس سال جہاں انہوں نے پاکستان کی تحریک ازادی میں اور پاکستان کی تعمیر نو میں ایک نمائی کردار ادا کیا محمد عصد دو جولائی سن انیس سو کو آسٹریا کے ایک یہودی گھنانے میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام لیوپولڈ وائز تھا اور ان کے خاندان والے انہیں ایک یہودی روائی بنانا چاہتے تھے جس کے تحت انہوں نے بچپن سے ہی یہودیت کی مذہبی تعلیم حاصل کی اور بہت چھوٹی عمر میں ہی عبرانی زبان سیکھ لی اس کے بعد انیس سو بیس میں وہ ویانہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد برلن چلے گئے جرمنی چلے گئے جہاں انہوں نے برلن کی ایک امریکی نیوز ایجنسی میں ایک ٹیلی فون آپریٹر کی ملازمت اختیار کی اور اتفاقاً صحافی بن گئے اس کے بعد انیس سو بائیس میں وہ اپنے ایک انکل سے ملنے یوریشلم چلے آئے اور یہ وہی وقت تھا جب پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا آئد کردہ بیلفورڈ ڈیکلریشن کے تحت پوری دنیا سے یہودی فلسطین آ کر اپنی آبادیاں قائم کرنے میں مصروف تھے لیکن وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر اور وہاں کے زمینی حقائق کو دیکھ کر محمد اسد جو کہ خود بھی ایک یہودی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے سہونی منصوبے یعنی زائنظم پہ خلق تنقید کی اور وہاں کے لوگوں کے اور عربوں کے خوف اور خدشات کے پیش نظر قلم اٹھایا اور جرمنی کے ایک مشہور اخبار سے منسلک ہو گئے مشرق وستہ کی روایات وہاں کی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام کی کئی چیزوں نے انہیں اپنی جانے متوجہ کیا اور کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے انیس سو چھبیس میں برلنگ کی ایک مسجد میں اسلام قبول کیا اس کے بعد وہ تقریباً چھ سالوں تک ابن سعود جو کہ موڈرن سعودی عربیہ کے بانی تصور کیا جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک مشیر کی حیثیت سے کام کیا جس طوران انہوں نے بہت سی خفیہ اور بہت سی اہم ذمہ داریاں بھی سر انجام دیں اس کے بعد انیس سو بتیس آتا ہے اور محمد اسد عربیہ کو خیر آباد کہہ کے ہندوستان چلے آتے ہیں جہاں پہ ان کی ملاقات علامہ اقبال سے ہوئی گو کہ محمد اسد فلسطین میں مذہبی بنیادوں پہ ایک یہودی ریاست کے خلاف تھے لیکن ہندوستان میں انہوں نے ایک الگ اسلامی ریاست کے تصور کو پسند کیا ویسے ان کا ارادہ تھا کہ ہندوستان کے بعد وہ باقی مسلمان دنیا کا دورہ کریں لیکن علامہ اقبال نے ہی انہیں اس بات پہ مائل کیا کہ وہ یہیں پہ رہیں ہندوستان میں ہی رہیں اور آنے والی اور بننے والی اسلامی ریاست کے دانش ورانہ اصولوں کی صراحت میں مدد کریں اس کے بعد انیس سو انتالیس میں دوسری جنگ عظیم شروع ہونے کے ساتھ ہی انہیں جرمن جاسوس کے الزام میں قید کر لیا جاتا ہے اور تقریباً پانچ چھ سال قید رینے کے بعد جب وہ رہا ہو کے باہر آتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کی تحریکی ازادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انہوں نے عرفات کے نام سے اپنا ایک رسالہ جاری کیا اور اپنے رسالوں کے مضامین کے ذریعے اور اپنے ریڈیو تقریر کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے لیے رائے آموہ ہموار کی اور لوگوں کو اس بات کا شعور دلایا کہ پاکستان کے لیے جدو جہد کرنا اور پاکستان کا قیام کیوں کر ضروری ہے اس کے بعد انیس سو سنتالیس میں پاکستان کے قیام کے بعد محمد اسد ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں پاکستان کی ازازی شہریت دی گئی اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامی ریکنسٹرکشن کا سربراہ مقرر کیا گیا لیکن وہاں پہ کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد ان کا تبادلہ فورن آفس میں کر دیا گیا جس کے بعد انہیں اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کا حصہ بنا کر نیو یوک بھیج دیا گیا اور سن انیس سو باون میں وہ سیاسی منظر نامے سے غائب ہو گئے یا شاید غائب کر دیا گئے اگر اس کتاب کی بات کی جائے تو اس کتاب کے آغاز میں ہی وہ بتاتے ہیں کہ اس کو لکھنے کی ایک بڑی وجہ ان تاریخی حقائق کو پیش کرنا ہے جو پچھلے کئی سو سالوں سے مغربی دنیا اور مسلمان دنیا کے درمیان خلیج پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس تاثب زدہ رویے کو جاننے کے لیے آپ کو تاریخ میں بہت پیچھے دیکھنا ہوگا اور ان کا ماننا ہے کہ اہل مغرب کی مسلمانوں کے بارے میں ایک منفی سوچ کی بڑی وجہ سلیبی جنگیں ہیں اور سلیبی جنگوں کے درمیان بننے والے نقوش میں ہیں اگر دیکھا جائے تو سلیبی جنگوں سے پہلے یورپ مختلف ریاستوں میں اور مختلف قبیلوں میں بٹا و نظر آتا ہے تو سلیبی جنگوں نے ہی یورپ کی تمام قوموں کو یقجہ کرنے میں ایک بہت قلیدی کردار ادا کیا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا ایک مسخ شدہ چہرہ دکھا کے سلیبی جنگوں کے لیے راہ ہموار کی گئی اور ایک کومن اینیمی مرتب کی گئی اور وہی چیزیں انہی چیزوں کے اثرات آج بہت سالوں بعد بہت صدیوں بعد بھی کسی نہ کسی حد تک دیکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں مغربی ثقافت اور کلچر پہ کڑی تنقید کی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں وہ اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن کے زیادہ حامی نظر آتے ہیں اور شاید یہی بات ان کی اسلام قبول کرنے کی وجہ بنی بنیادی طور پر محمد عصد اپنے آپ کو اس پوزیشن میں سمجھتے تھے جہاں وہ دونوں دنیاوں کو نہ صرف اچھی طرح جانتے تھے بلکہ ان کی کمزوریوں سے بھی بخوبی واقف تھے اگر اس کتاب کی ٹائم لائن کو دیکھا جائے تو یہ ان کی پیدائی سے لے کر 1932 تک چلتی ہے جہاں وہ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات اور خاص طور پر ان سالوں کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے عربیہ میں گزارے اسی دوران ان کی بہت سی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں جن میں سر فرست ابن سعود جو موڈرن سعودی عربیہ کے بانی تصور کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ ایران کے رزا شاہ پہلوی اور لیبیا کے مشہور و معروف عمر مختار سے بھی انہوں نے ایک خفیہ ملاقات کی اس کے علاوہ 1927 میں ابن سعود کی حکومت کے خلاف ہونے والی اخوان کی بغاوت میں بھی انہوں نے ایک قلیدی کردار ادا کیا اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ایک نوول کے طور پر پیش کیا گیا جہاں وہ ایک فرضی کردار زید کے ساتھ عربیہ کے طول و عرض میں اور عربیہ کے سہراؤں میں سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہاں کے کلچر کو اور عربیہ کے رہن سہن کو اور لوگوں کی طرز زندگی کو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے اور باکمال طریقے سے اپنی اس کتاب کا حصہ بنایا ہے میرا اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ محمد عصد کے بارے میں مزید جانا جا سکے کیونکہ محمد عصد ہماری تاریخ کا وہ باب ہیں جنہیں ہم نے شاید جان بوجھ کر حضف کیا کیونکہ محمد عصد ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جو صحیح معنیوں میں قائد عظم محمد علی جناہ کی پاکستان کے بارے میں سوچ کی اکاسی کرتے تھے اور دپارٹمنٹ آف اسلامی ریکنسٹرکشن بھی اسی بات کا غماز تھا لیکن ہمارے ملک کی وہ اشرافیہ اور وہ بیروکرسی جسے انگریز کوکونٹ کہا کرتے تھے اپنی ملی بھگت سے اور اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے انہوں نے محمد عصد کو پاکستان سے جانے پہ مجبور کیا اور آج ان کے نام سے اور ان کے کام سے کم ہی لوگ واقف ہیں اور آخر میں بس اتنا ہی کہ چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو یا قومی زندگی ہم جب تک اپنی ماضی میں کی گئی غلطیوں کو نہیں صدھاریں گے جب تک ان کا ازالہ نہیں کریں گے تب تک ناکامیاں ہمارا مقدر بندی چلی جائیں گی کیونکہ بقول مولانا مودودی غلطیاں بانج نہیں ہوتی بچے دیتی رہتی ہیں امید ہے کہ یہ کتاب آپ کو پسند آئے گی اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا بہت شکریہ آپ مولانوں سے بہت شکریہ موسیقی